نمشکار آداب دوستو دوستو بی جے پی نیتاؤں کو سپریم کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہے جہاں ایک طرف لخنوں سے بی جے پی نیتا جو ہے ریتا بہنگوڑا جوشی کے خلاف کورٹ نے گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے تو وہ دوسری طرف اجے مشرا ٹینی کی بھی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دوستو کس طرح سے اس کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستو بھارتی سمویدھان خطرے میں آ گیا ہے یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ ورشت پترکار پی سائی ناتھ نے کہا ہے دوستو ان کا یہ بیان تیجی سے سوشل میڈیا پر بائرل ہو رہا ہے اور ان کے اس بیان کے جو مکھ چیزیں وہ آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے دیش کے سمویدھان کو لے کر کے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تیسری بڑی خبر سپریم کورٹ سے ہی آ رہی ہے جہاں پر ہیٹ سپیچ دینے والے نیتاؤں کی اب خیر نہیں ہے دوستو سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس میں اب نفرتی بھاشر دینے والے نیتاؤں کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی نیتا ہیٹ سپیچ دیتے ہیں سماج میں دھرم کے ناپ پر نفرت فیلاتے ہیں ان سب ہی کے خلاف کڑی سے کڑی کاریوئی ہونی چاہیے اگر میری سراج سے آپ سہمت ہے تو کومنٹ شیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چاہوں کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی قبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو بی جے پی کی دگج نیتا اور سانسد ریتا بہوڑا جوشی پہلے کانگریس پارٹی میں تھی اس کے بعد بی جے پی میں چلی گئی بی جے پی میں جانے کے بعد سانسد بن گئی اور آج اتر پردیش کے اندر وہ ایک دگج بی جے پی کی نیتا مانی جاتی ہیں لیکن اب ان کے خلاف چناو آچار سہیتہ کا اولنگن کرنے کے ایک معاملے میں ایم پی ایمیلے کوٹ نے ان کے خلاف گرفتاری بارنٹ جاری کر دیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں چناو جو ہے آچار سہیتہ کا اولنگن کرنے کے ایک معاملے میں بھاٹ پاس سانسد ریتا بھوگڑا جوسی خلاف گرفتاری بارنٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے دوستو ایم پی ایمیلے کی ویسے اس مجسٹریٹ کوٹ نے ریتا بھوگڑا جوسی سمیت پانچ اور لوگوں کو اس معاملے میں بارنٹ جاری کرنے کا آدیش دیا ہے دوستو سانسد جوسی پر سال دوہجار بارہ میں چناو آچار سہیتہ کا اولنگن کرنے کا معاملہ چل رہا تھا اور اسی کو لے کر کے یہ جو ہے کاروئی ان کے خلاف کی جاری ہے دلست دوہجار بارہ میں ریتا بھوگڑا جوسی نے بطور کانگلز پرتاسی ویدان سمیت چناو میں آچار سہیتہ کا انلنگن کیا تھا اور اس معاملے میں ایم پی ایمیلے کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور بڑا فیصلہ دیا ہے جس سے اب بی جے پی نیتا ریتا بھوگڑا جوسی کی مشکلیں دوستو بڑھ گئی ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں جو کہ اجائے مشرا ٹینی کو لے کر کیا رہی ہے مارننگ کے نیوز میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اجائے مشرا ٹینی کے خلاف سپریم کورٹ نے اہم فیصلہ دیا آپ اس خبر کو دیکھئے لکیم پور کیری سے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور کینڈری گرہ راجی منتری اجائے مشرا ٹینی اور ان کے پتر آشیس مسرا کے مشکلیں لگاکار بڑھتی جاری ہے دوستو اجائے مشرا ٹینی کے خلاف بائیس سال پرانے ایک معاملے میں اب جو ہے کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا جس سے اجائے مشرا ٹینی کی مشکلیں بڑھتی جاری ہے دوستو جانکاری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اجائے مشرا ٹینی کی ایک یاچکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں اجائے مشرا ٹینی نے یہ مان کی تھی کہ الہاباد ہائی کورٹ کی لکھنوں کھنڈ پیٹ سے ان کے معاملے کو مکھ پیٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے یعنی جس بینچ میں ان کے معاملے کے سنوائی ہو رہی ہے اس بینچ سے ان کا معاملہ دوسری بینچ میں ٹرانسفر کر دیا جائے اور اسی ارجی کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کا دروازہ انہوں نے کٹ کر رہا تھا لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سیاجکہ کو خارج کرتے ہوئے ساپ کہہ دیا ہے کہ جس بینچ میں آپ کی سنوائی چل رہی ہے وہی بینچ کھنڈ پیٹ آپ کے معاملے کی سنوائی کرے گی آپ کو بتا دے کہ دس نومبر کو اس پر انتیم سنوائی دوست ہوگی اور اس کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ اجیہ مشرہ ٹینی کو کتنے دنوں تک کی سجا ملتی ہے پھلحال اجیہ مشرہ ٹینی کے اوپر بائیس سال پرانے ایک شخص جس کا نام پرباد گپتہ ہے اور پرباد گپتہ کے ہتیا کے معاملے میں اجیہ مشرہ ٹینی کے اوپر آروپ ہے اور اسی کے چلتے دوستو ان کی اب سجادتہ ہونی ہے جب مشرہ ٹینی کی کی کتنے دنوں تک ان کو جو ہے اب جیل میں رہنا ہوگا ہے کتنے سالوں تک کی ان کو سجادی جاتی ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو ہمارے دیشتہ سمیدھان اب خطرے میں آ گیا ہے یہ بات کسی اور نے نہیں ایک دگج پتر کا ورشت پتر کا پی سائی نات نے کہی ہے دوائر کی یہ ریپورٹ دیکھئے بھارتی سمیدھان خطرے میں اسے بچانے کا وقت ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے دراصل آپ کو بتاتا ہوں دراصل انہوں نے کہا کیوں ہے ریمن میکسس سے سممانت یعنی ایک بڑا پروسکار ہوتا ہے award ہوتا ہے اس سے سممانت ورشت پترکار پی سائی نات نے ہندو راشت کے لیے چل رہے ابھیان کے بیج بھارتی سمیدھان کو گمہیر خطرے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو سمیدھان کی رکشہ کے لیے ایک جوٹ ہونا چاہیے ٹائمز آف انڈیا کے مطابق وہ رڑنیتی کا ٹپڑی کار اور ڈلی یونیورسٹی کے پروفیسر آپ پوروہ نند کے ساتھ لکھناؤں کے گومتی نگر میں انتاراشتی بہت انساندھان کے اندر میں ہوئے سماروں میں موکھے اتھٹ کے طور پر پہنچے تھے اور وہیں پر انہوں نے یہ بہت بڑا بیان دیا ہے ان کا سابطہ پر کہنا ہے کہ آرے سس کا پلان ہندو راشت کا ہے اور اس میں لگ بگ سکتر پرتیشت انہوں نے جو ہے جو ان کا ادیے سے وہ حاصل بھی کر لیا ہے اور اب سمویدھان کی رچھا کرنے کے لیے سب ہی کو ایک جوٹ ہونا پڑے گا اس میں راجنیتک مورچے کے لوگوں کو بھی ایک جوٹ ہونا پڑے گا اور عام جنتہ کو بھی ایک جوٹ ہونا پڑے گا کیونکہ سمویدھان ایسی چیز ہے جس پر جنتہ کو آپ ایک جوٹ کر سکتے ہیں اور آج دیش میں سمویدھان کو ختم کرنے کی کس طرح سے پرکریا چل رہی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے انہوں نے ساپ طور پر کہا ہے کہ آج ہمارے دیش کے سمویدھان کو بچانے کی ضرورت ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دوستو بات کریں گے اگلی ایک اور بڑی خبر اگلی بڑی خبر یہاں پر سامنے آ رہی سپریم کورٹ سے جہاں پر ہیٹ سپیچ کے معاملے پر سپریم کورٹ سکت ہو گیا ہے ایک دن پہلے کی خبر ہے سپریم کورٹ میں ہیٹ سپیچ کی گھٹاوں پر چنتہ جاہد کی ہے اور سواتہ سنگیان لے کر تورنٹ کاریوئی کرنے کے نردیش تائی راجیوں کو اب جو ہے یا نردیش دے دی ہے میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں سکروبار کو جو ہے سپریم کورٹ نے ہیٹ سپیچ کی گھٹاوں پر چنتہ بیٹ کی سروش عدالت نے کہا ہے کہ دھرم کے نام پر ہم کہاں پہنچ گیا ہے اس طرح کے ابھدر بیان پریشان کرنے والے ہیں خاص کر ایسے دیش کے لیے جس کی پہچان لوگتانترک اور دھرم جو ہے تٹرس رہی ہے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ڈلی اترپردیش اتراخند سمیت کئی راجیوں کو اور وہاں کی پولیس کو یہ نوٹیس جارے کیا ہے کہ اگر آپ کے سنگیان میں آپ کے راجی کے اندر کہیں بھی ہیٹ سپیچ کا معاملہ آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو اگر ہیٹ سپیچ دے رہا ہے تو اس کے خلاف آپ کڑی سے کڑی کاریوئی کریے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جن راجیوں کو یہ نوٹیس جاری کیا گیا ہے ان راجیوں کی پولیس کی اس طرح سے کام کرتی ہے کاش پولیس ہی نسبکش طریقے سے کام کرتی جو نیتا باستوں میں بھڑکوں بیان دے رہے ہیں ان کے خلاف کام کرتی ان کے خلاف ایکشن لیتی تو شاید اس طرح کی نوبت نہ آتی اور سپریم کورٹ کو یہ جو ہے نوٹیس جاری کرنے کا آدیش دینا نہ پڑتا لیکن آج کل معاملہ وہی ہے نا کہ جس کی سرکار جس کی لاتھی اس کی بھائنس اس طرح کی چیزیں ہیں خیر آپ کا اپنا اس پر کیا ماننا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریں چانگ کو سبسکرائب ضرور